جب کبھی بھی آپ کو کچھ ہیلڈی اور ٹیسٹی کھانے کا من کرے جو گھر میں رکھی کچھ چیزوں سے بن کر بھی تیار ہو جائے اور جس میں آپ کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے تب یہ ریسپی آپ کے بہت کام آئے گی تو سب سے پہلے پریشر ککر میں تور دال کو ہم اچھے سے واش کر لیں گے اسے دو سے تین بار ہمیں دھونا ہے اچھے سے جب تک اس کا پانی ایک دم صاف نہ دکھنے لگے اب دال کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد میں اس میں میں ڈھائی کپ پانی ڈالوں گی تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر نمک ڈالیں گے ہم اس میں ٹیسٹ کی حساب سے اور تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے ایک کپ ڈال کے لئے میں نے ہاں پر ڈھائی کپ پانی ڈالا ہے اب پریشر ککر بند کر کے اسے ہم ہائی ہیٹ پر ایک سیٹی آنے تک اور میڈیم ہیٹ پر دو سے تین سیٹی آنے تک اسے اچھے سے بوائل کر لیں گے اب جب تک ہماری دال بوائل ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے لئے مسالہ بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو ایک کڑائی میں میں نے سب سے پہلے تیل گرم کیا ہے جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا میں اس میں ڈالوں گی زیرہ اسے تھوڑا سا فرائے ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہنگ ہنگ ڈائیجیشن کے لئے تو اچھی ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی بڑیا سا فلیور بھی آئٹ کرتی ہے ریسیپی میں اور اب اس میں جائے گا ایک میڈیم سائز کا پیاس باریک کٹا ہوا اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے میڈیم ہیٹ پر اچھے سے فرائے کریں گے پیاس ہلکا سا فرائے ہو گیا ہے اس کے بعد میں میں نے اس میں سوکھی لال مرچ ڈالی ہے میں یہ سوکھی لال مرچ پیاس ڈالنے کے بعد ہی آئٹ کرتی ہوں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے درک تیل میں یہ سوکھی لال مرچ ڈالنے سے لال مرچ دورن تھی جل بھی جاتی ہے اور اس کا کلر بلکل بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے اسے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد میں اب اس میں جائے گا کٹا ہوا لسن اسے بھی ہم ایک منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کر لیں گے میڈیم ہیٹ پر پیاس اور لسن اچھے سے فرائے کرنے کے بعد میں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اب یہ ٹماٹر ہم تھوڑا سا سافٹ ہونے تک پکائیں گے ٹماٹر اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد میں جائے گی پالک اس پالک کو میں نے دو سے تین بار اچھے سے دھو کر اسے باری کٹ کر اس میں ڈالا ہے اب اسے بھی ہم اچھے سے فرائے کریں گے اسے میں میڈیم ہائی ہیٹ پر فرائے کروں گی اسے تب تک ہمیں فرائے کرنا ہے جب تک یہ پالک کا پانی اچھے سے سوک نہیں جاتا ہے جب تک ہمارا مسالہ فرائے ہو رہا تھا تب تک ہماری دال بھی بوائل ہو کر تیار ہے اس کا پریشر بھی پورا نکل چکا ہے تو اسے میں کھولوں گی اب اور اسے اب ہم چیک کریں گے اگر آپ کو ایک دم گھلیوی سی دال پسند ہے تو آپ اس میں ایک سے دو سیٹی اور لگا سکتے ہیں لیکن مجھے ایسی ہی دال چاہیے تھی اب یہ دال بلکل تیار ہے تو اسے میں ہلکا سا میش کر لوں گی اور اسے اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم یہ مسالہ چیک کریں گے پالک اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اس کا پانی پوری طریقے سے سوپ چکا ہے تو اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے مسالے میں لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ اب ان سبھی چیزوں کو ہم لو ہیٹ پر فرائے کریں گے تب تک جب تک اس سے تھوڑا سا تیل نہیں چھوٹنے لگتا ہے اب یہ سبھی چیزیں بہت اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں تیل بھی چھوٹنے لگا ہے سائیڈ سے تو جو ہم نے ڈال بوائل کر کر رکھی تھی وہ اس میں ملا دیں گے ہم اور اسے ایک بار ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ڈال کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اب ہم اس کی کنسسٹنسی کو ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کو یہ ڈال جتنی پتلی چاہیے اس کے حساب سے آپ اس میں پانی ڈالیں تو میں نے یہاں پر آدھا کب پانی اس میں ڈالا ہے آپ اگر اور پتلی ڈال بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا زیادہ پانی ملا سکتے ہیں یہ ڈال ویسے تھنڈی ہونے کے بعد میں اور بھی گاڑی ہو جاتی ہے اور اب اس ڈال کو ہم لو ہیٹ پر دو سے تین اُبال آنے تک اچھے سے بوائل کر لیں گے جب تک ہماری ڈال بوائل ہوتی ہے میں اس کے لئے تڑکہ بنا لوں گی تو ایک تڑکے پان میں میں نے ہاں پر گھی گرم کیا ہے جیسے گھی گرم ہو جائے گا میں اس میں ڈالوں گی لسن باریک کٹا ہوا لسن اس میں ڈالیں گے اور اسے اگدم لو ہیٹ پر ہم فرائے کریں گے جیسے آپ کو اس میں ہلکا سا گولڈن کلر دکھنے لگے آپ ترنت ہی گیس کو بند کر دیں نہیں تو یہ لسن بہت زلدی جل جائے گی اور گیس بند کرنے کے بعد میں اس میں کشمیری لال مچ پاودر ڈالیں گے اسے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور ترنت ہی اسے ہم گیس سے اتھار کر سائیڈ میں رب دیں گے تک یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو اسے اب میں سائیڈ میں رب دوں گی اور اب ہم ہماری ڈال چیک کریں گے ڈال میں دو سے تین اوبال آ چکے ہیں میں اسے بیچ بیچ میں مکس بھی کر رہی تھی اب ہماری ڈال بلکل تیار ہے تو میں گیس بند کر دوں گی آپ چاہے تو یہ پورا تڑکہ اسی ٹائم پر آئٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ تڑکہ میں ڈال سرف کرتے ٹائم پر اوپر سے ڈالوں گی میں تو ابھی ہماری ڈھاپا سٹائل ڈال فرائے بن کر بلکل تیار ہے آپ اسے گرما گرم رائز روٹی یا پھر پراتے کے ساتھ میں بھی سرف کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے ایک لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لئے بائی